موسیقی ہیلو دوستو اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست عابد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فینسی اکیڈمی یوٹیوب چینل تو دوستو آج ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو دوستو آج کی جو ویڈیو ہے بہت زیادہ جو ہے میرے ویورز ہیں جو میرے سبکرائبر ہیں انہوں بہت زیادہ جو ہے یہ کومنٹ کر رہے تھے کہ سر یہ میری جو فوٹوکاپیر مشین ہے اس کی جو ہے ٹری کے اندر پیپر جام ہو جاتا ہے مختلف جگہ پر جو کہتے ہیں کہ یار اوپر جب میرا پرنٹ نکل آتا ہے تو اس جگہ جام ہو جاتا ہے ہیٹر یونٹ کے اندر جو ہے پیپر جام ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے ہم کس طرح سٹھیک کریں یا کس طرح یہ کرن پائیں گے تو آج کی ویڈیو کچھ لینٹی ہوگی لیکن یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ من ہوگی تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے تمام کے تمام پیپر جامس کے حوالے سے جو پرابلم تھی اس کو حل کروں گا تو آپ تمام دوستوں سے میری ریوکیسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبٹرائب کریں میری حوصلہ آفزائی کے لیے تو اپنی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے میں یہاں پر زیراکس جو انا سوری میرے ہی کو فوٹوکاپیر مشین استعمال کر رہا ہوں تو اس کا جو ہے سائٹ والا جو کور ہے اس کو میں کھول لیتا ہوں اگر آپ بھی جتنی بھی فوٹوکاپیر مشین استعمال کر رہے ہیں وہ اس پر یہ ہے میرا یہی طریقہ اپنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی فوٹوکاپیر مشین کو جو پیپر جام والا ایرر ہوگا وہ بالکل ہی ختم ہو جائے گا جی تو دوستو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے سوٹوکاپیر مشین کا جو سائٹ والا کور تھا اس کو میں نے کھول لیا ہے خول لینے کے بعد جو ہے یہاں پر ہیٹر یونر لگا ہے اس کو جو ہے میں اس کو بھی کھول لیتا ہوں آگے آپ کو سنگانے کیلئے Из کو بھی میں نے کھول لیا ہے سب سے پہلے جو ہے آپ نے کون کونسی جو ہے اس کے اندر فارس لگی ہونے ہیں ان کو آپ نے خیال کر دینا ہے اور کون کونسی چیز یہ آپ نے سافھ کر دینا ہے سب سے پہلے تو آپ کو میں ہر بار کہتا ہوں کہ اپنی فوٹوکاپیر مشین میں صفائی کا زیادہ خیال رکھیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر نوٹ کیا ہوگا ایک سنسر جو ہے یہاں پر آپ لگا ہوئے آپ کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں ایک سنسر جو ہے یہاں پر لگا ہوا ہے جو ہے آنکھوں کی طرح دو اس طرح آنکھوں کی طرح نظر آتا ہے ایک سنسر یہاں پر لگا ہوا ہے ایک سنسر یہاں پر لگا ہوا ہے اور ایک سنسر یہاں پر لگا ہوا ہے اور ایک سنسر یہاں پر لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے پہلی ٹریوار اگر آپ کی پیپر جام ہو جاتا ہے تو اس سنسر میں پرابلم ہوگی اگر یہاں پر رک جاتا ہے تو اس سنسر میں پرابلم ہوگی اس کے علاوہ مختلف سنسر لگے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ اس کور پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سنسر یہاں پر لگا ہوئے ہیں اگر آپ دوپلیکس یعنی کہ اپنی فوٹو کاپی مشین آپ کا فرنٹ پیج اور بیک کور ایک طرف دونوں ایک طرف یوز کر رہے ہیں کہ ایک دم جو ہے آپ نکل آئے بار تو یہاں پر جو ہے وہ آپ کو اس سنسر میں پروپلم ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے ان تمام کی تمام سنسر جو ہیں ان کو آپ نے نرم کپری کے ساتھ صاف کر لینا ہے تو صاف کر لینے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پر غور کیا ہوگا کہ یہاں پر جو ہے ایک گرائی یہاں پر لگی ہوئی ہے ایک گرائی یہاں پر لگی ہوئی ہے ایک یہاں پر لگی ہوئی ہے اور ایک یہاں پر لگی ہوئی ہے تو آپ کو میں ہر بار کہتا ہوں کہ آپ جو ہے فوٹوکاپیر مشین ایک مہینے کے اندر اندر ان تمام کو باہر نکالیں باہر نکالنے کا یہ طریقہ ہے یہ سلپ یہاں پر لگی ہوئی ہے اس کو باہر نکالیں اور اس کی جو گراری لگی ہوئی ہے اس کو بھی آپ کو یہاں سے باہر نکالیں لکا لینے کے بعد اس کو آپ صرف کی ذرہ صرف جو ہوتا ہے اس کی اندر اس کو صاف کریں تو یہ جو ہے اگر آپ کے پاس نیو آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ اس کو نیو لگا لیں اور یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل ختم ہے تو آپ اس کو بلکل صاف کریں صرف کی ذریعے اور دوبارہ جو ہے اس کو فٹ کریں فٹ کر لینے کے بعد جو ہے آپ آسان طریقہ ہے اتنا مشکل کام نہیں ہے دوبارہ اس کو فٹ کریں تو مجھے پوری طرح امید ہے کہ آپ کے اندر پیپر جاؤں کا جو مسئلہ ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کا بجٹ اچھا ہے اور اگر آپ آفیس کے لیے فٹ کر لینے مشین استعمال کر رہے ہیں یا دوکان کے لیے استعمال کر لیں تو آپ پیپر اچھے والے یوز کریں تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صاف کر لیں اور اس کے علاوہ یہاں پر لیمپ لگا ہوئے اس کو بھی آپ نے یہاں سے باہر لکا لینا ہے اس کے کوئی بھی پیجز نہیں لگی ہوئے ہیں تو اس کو بھی آپ نے صاف کریں یہ دیکھیں اس کو صاف کریں یہاں پر دیکھیں کتنا زیادہ کچھرا ہے اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کریں اس کو بھی یہاں پر جتنی بھی ایک سنسر جیدے دیکھیں یہاں پر لگا ہوئے ہیں ابھی آپ نوٹ کریں ایک سنسر یہاں پر لگا ہوئے ہیں اس کے اوپر کتنی گرد و خبار ہے اگر اس کے اوپر کچھرا آجاتا ہے بہر گرد و خبار آجاتا ہے تو یہ جو ہے اتنا اچھا ورک نہیں کرتا یہ آپ کو جو ہے پیپر ڈیٹیکٹ نہیں کرتا ان سنسر کا اصل میں مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فوٹوکاپی اور مشین کو کمانڈ ملتی ہے پیپر کی تو یہاں سے پیپر انسٹ کرتا ہے اور اگر یہ سنسر کی اوپر سے گزر جاتا ہے تو یہ مشین کو کہتا ہے کہ یہاں جو ہے میں نے پیپر میرے اوپر سے گزر گیا ہے میں نے دیکھ لیا ہے تو پھر یہ دوسری پیپر جو یہاں یہاں سے ہو کر یہاں سے تک آجاتا ہے اور یہاں سے ہو کر یہاں تک آجاتا ہے تو یہ تمام سنسر کے ہوتے ہوئے جو ہے آپ کا پرینٹ جو ہے باہر نکلتا ہے اگر ایک سنسر کی اوپر بھی کچھ گردہ وغیرہ لگا ہوگا کچھ خراپی ہوگی یا اس کی اوپر دھول یا مٹی ہوگی تو یہ سنسر جو ہے آپ کو ڈیٹیکٹ نہیں کریں گے اور جو پیپر جام کا ایرن دے دیں گے تو یہ تمام کی تمام چیزیں آپ صاف کریں آپ کوشش ہی کریں گے جب بھی آپ فٹوکوپیر مشین صبح کے وقت آن کرتے ہیں تو آن کرنے سے پہلے جو ہے آپ تمام کی تمام پارٹس جو ہیں ان کو صاف کر لیے کریں تو انشاءاللہ آپ کی فٹوکوپیر مشین میں زیادہ پرابلم نہیں آئی گی تو اپنا بہت چارہ خیال نے کیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ